موضوع بڑا سنسٹیو موضوع ہے ہاں جی ہاں جی ہاں جی وہ تو سیونٹی ون کا جو واقعہ ہے اس کو ٹچ کیا انہوں نے مگر جو مین تھیم ہے وہ لف سٹوری ہے لف سٹوری ایک شوٹ کیا انہوں نے مگر اس کو اس حادثے کے اندر رکھ کے اس کو شوٹ کیا ہو ویسے حمی صاحب آپ کی بڑی مہربانی آپ تشریف لائے ہیں بہت شکریہ آپ کا ہمیشہ ہی آپ اس طرح کی مہربانی تو آپ کی کیا آپ نے یاد فرمایا ہے آپ شفقت فرماتے ہیں ہم سب پہ ہی میرے جیسے سارے آپ کو آپ کے ساتھ بیٹھ کر عزت میں آدھا ہوتا ہے بڑی ذرہ نوازی آپ آپ کو کیسا محسوس ہوئے جی آپ نے تو فلم دیکھی ہے دیکھیں حقیقت تو یہ ہے کہ یہ جو موضوع ہے ایک بڑا ایک سنسٹیو موضوع ہے جس کو انہوں نے ٹچ کیا یعنی سکوت دھاکا کے پسمندر میں ایک لف سٹوری جو ہے جس طرح انہوں نے فلمائی ہے اس میں تاریخ بھی آگئی ہے اور ہماری ثقافت بھی آگئی ہے اور عدب بھی آگئی ہے بہت اچھا تو کامران شاہد صاحب دیکھیں نیا شاہد صاحب کے بیٹے ہیں تو یعنی ان کے تو یعنی ان کو بعض چیزیں تو خون میں ملی ہیں اور باہت چیزیں انہوں نے خود ڈیولپ کی ہیں ہاں جی محلت بڑی کی ہوئی ہے کامران یعنی شاہد کے ساتھ کامران لگا دی ہیں اور فرید صاحب آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ما شاء اللہ یہ کوئی انہوں نے فرس ٹائم نہیں کوئی ایسی تحریر لکھی یہ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہوئی ہے یہ جب انگلینڈ میں پڑھتے تھے تو اس وقت گانڈی کے نام سے انہوں نے ایک بک لکھی تھی جسے وہاں پہ یونیسٹی میں بھی رول آف آنر یا کچھ ملا تھا یہ سر دسٹکشن میری ویسی یونیسٹی میں ہے یہ ایمفل کا تھیسی صاحب نہیں نہیں سر نہیں وہ بہتا ہے یہ کتاب انڈیپینڈ لکھی ہے گانڈی انٹ اپارٹشن آف انڈیا تو شامی صاحب اسے ابھی آج کل کے جو حالات ہیں ویسے تو ہم بات ہی کرتے لیکن یہ ایک طرف سے فلم کی بات آئی سکوت دھکا کی بات آئی موجودہ صورت حاج اس طرح کیے تو آپ اس کو کیسے دیکھتے آج کل کے اس گھٹن زدہ محول کے اندر یہ ایک فلم کا آنا اور اس فلم کو جس طریقے سے لوگ ریسوانڈ کریں گے دیکھیں ہمیں تاریخ جو ہے اس کو یاد کرنا چاہیے بہت اچھا تاکہ اس سے کچھ سبق حاصل کرے بلکل تو مکہتے تو یہ ہے نا کہ تاریخ کا سب سے بڑا سبق یہ ہے کہ اس سے کچھ سبق حاصل نہیں کرتا لیکن پاکستان کے ساتھ جو کچھ ہو چکی ہے اور ہمارے جو سیاسی لیڈر ہیں ایک دوسرے سے لڑکے جو کچھ کر چکے ہیں یا جو کچھ ان کے ساتھ ہو چکا ہے اس کے بعد جو آج کے لیڈر ہیں ان کے لیے پیغام ہونا چاہیے کہ اگر وہ اسی طرح لڑیں گے تو پھر سارے ہاتھ ملے گے بٹس صاحب کے ساتھ کیا ہوا اندرہ گاندی کے ساتھ کیا ہوا شیخ مجیب کے ساتھ کیا ہوا آپ دیکھیں جا جلے شیخ مجیب الرحمان کو ان کی اپنی فوج نے قتل کر دیا کہ انڈیا کے ساتھ دیچے لگے ہیں بہت کہ نا کہ اور پورا خاندان ان کا یہ تو جو حسینہ ہے وہ تو پڑھنے گئی ہوئی تھی اس لیے بچ گئی اور لاش چوتھی بے گورو کفن پڑی رہی تو یہ ایک سبق حاصل کرنے کی بات ہے کہ ہمیں اپنا مستقبل جو ہے ہم دیکھتے ہیں دن رات کتنے جگڑے ہیں کتنی لڑائیاں ہیں چوٹی چوٹی باتوں پر میں میں تو تو میں میں تو 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 یہ ایک سبق ہونا چاہیے کہ ایک دوسرے کی بات سنیں ایک دوسرے کو برداشت کریں ایک دوسرے کے ساتھ مقالمہ کریں اور پاکستان کا حق ادا کریں بہت اچھی بات پاکستانی تو ہم سب ہیں تو پاکستان ہم سے تقاضہ کرتا ہے کہ ہم پاکستانی بن کر رہے ہیں اور پاکستانی بن کر سوچیں موسیقی